بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی کونسٹیٹیوشنل اسٹری کی ایٹھ اپیسوڈ کے ساتھ میں زفر نکوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس نشست میں ہم محمد علی بوگرا فارمولا پہ بات کریں گے پاکستان میں آئین سازی کا سفر بیان کرتے ہوئے جو ہم نے لاسٹ ڈیولیمنٹ ڈسکس کی تھی وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی سیکنڈ رپورٹ تھی جو اس وقت کے وزیراعظم خاجہ نازم الدین نے ٹونٹی سیکنڈ ڈیسمبر نائنٹین ففری ٹو کو پاکستان کی کونسٹیٹیوشنڈ اسمبلی میں پیش کی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ عوامی آرہ اور سیاسی حلقوں کی اکثریت نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا یہی وجہ تھی کہ سیونت آف جینوری نائنٹین ففری تھری کو خاجہ نازم الدین وزیراعظم پاکستان نے اس رپورٹ کو ویڈراؤ کر لیا اس کے دو مہینے بعد سیونٹین اپریل نائنٹین ففری تھری کو اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے خاجہ نازم الدین صاحب کو ڈسمس کر دیا خاجہ صاحب کی جگہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم محمد علی بوگرا بنے خاجہ صاحب کی طرح محمد علی بوگرا کا تعلق بھی ایس بینگول سے تھا پاکستان کے قیام کو چھ سال مکمل ہونے والے تھے لیکن پاکستان میں آئین سازی میں تاخیر کی وجہ سے ڈیلے کی وجہ سے ایک جنرل ریزنٹمنٹ تھی ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ انڈیا اپنا آئین نائنٹین فورٹی نائن میں بنا کے ٹونٹی سیس جنوری نائنٹین ففٹی دو کو ایمپلیمنٹ بھی کر چکا تھا لیکن پاکستان میں ابھی تک آئین سازی پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی جو ایک میجر ڈیولیمنٹ ہوئی وہ اوبجیکٹ ریزولوشن تھی تو اس دوران پھر پاکستان میں آئین سازی کے عمل میں تھوڑی تیزی دیکھنے کو ملی سیونتھ آف اکٹوبر نائنٹین ففٹی تھری کو وزیراعظم پاکستان محمد علی بوگرا نے بیسیک پنسپلز کمیٹی کے بحاف پہ کچھ کونسٹیٹیوشنل پروپوزلز اسمبلی میں پیش کی جن کو تاریخ میں محمد علی بوگرا فارمولا کا نام دیا گیا محمد علی بوگرا فارمولا کافی بیلنسٹ پروپوزلز تھی اس میں پاکستان کے ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ کے درمیان بیلنس کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی جیسے لینگویج کے ایشو پہ یہ کہا گیا کہ اردو اور بینگولی دونوں پاکستان کی افیشل لینگویجز ہوں گی پھر اگر پاکستان کا وزیراعظم ایسٹرن ونگ سے ہوگا ایسٹ بینگول سے ہوگا تو صدرے پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن ونگ سے ہوگا ورڈ شیئر کروں تو the head of state will be elected from a zone different to that to which the prime minister belongs اسی طرح اس report میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو parliament یا federal legislature ہوگی وہ بائے کیمرل ہوگی دو houses پہ مشتمل ہوگی جیسے ابھی پاکستان کی parliament ہے upper house کو house of units کہا جائے گا جیسے آج پاکستان کا senate ہے اور lower house کو house of people کہا جائے گا house of unit کی 50 seats recommend کی گئیں ان 50 میں سے 10 east bengol کو دی گئیں اور 40 پاکستان کے جو west پاکستان کے unit سے تین provinces ایک chief commissioner province اور princely states نہیں باقی ان میں divide کر دی گئیں house of people جو تھا lower house جو آج کی national assembly جیسے طرح پاکستان کی اس کی 300 seats تھیں ان میں سے 165 جو ہیں وہ eastern wing کو دی گئی east bengol کو دی گئی اور 135 جو ہیں وہ western پاکستان کو دی گئی population کی base پہ seats divide ہوئیں تو total جو parliament کے دونوں houses ملا کے جو seats ہو گئیں وہ 350 تھیں یہ 350 seats میں یعنی دونوں houses ملا کے جو seats تھیں وہ اس طرح سے distribute ہوئیں کہ half eastern wing کو ملی half western wing کو ملی 175 east bengol کی اور 175 west پاکستان کی دونوں houses کی ملا کے تو یہ کافی جیسے میں نے کہا balance proposal تھی اور اس پہ کافی حد تک عوامی حلقوں کی طرف سے بھی اور سیاسی حلقوں کی طرف پہ بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا پھر اس پہ debate شروع ہو گیا 14 نومبر 1953 کو یہ جو constitution proposal تھی ان کے total 250 paragraph تھے ان میں سے 130 approve ہو چکے تھے constituent assembly pass کر چکی تھی یہی وجہ ہے کہ پیرزادہ عبدالستار عبدالرحمان کی تحریک پہ ایک committee constitute کی گئی اور اس committee کا کام یہ تھا کہ اس نے پاکستان کا جو constitution تھا وہ draft کرنا تھا یعنی اب آئین کافی حد تک بن چکا تھا آئین سازی کے جو major principles تھے وہ settle ہو چکے تھے تو اب constitution کی drafting پہ آئین کی شکل دینے پہ کام شروع ہو گیا یہ جو committee بنائی گئی اس میں آہ سردار عبدالربنشتر فضل الرحمان ڈین دتا پیرزادہ عبدالستار عبدالرحمان ایک بروہی محمد علی جو سرد پاکستان کے فینس میں سردارے بعد میں پاکستان کے وزیراعظم بنے اور آمیر آزم خان شامل تھے اس سے یہ جو drafting committee تھی اس نے ایک بریٹش ایکسپرٹ جس کا نام آئیور جیننگز تھا اس کی بھی خدمات حاصل کی تو یہ وہ دور ہے جب پاکستان میں آئین سازی پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا 21st of September 1954 کو پاکستان کی constituent assembly نے محمد علی بھوگرا فارمولا کی بیس پہ جو constitutional proposes تھیں ان کو adopt کر لیا پاس کر لیا 29 votes ان کی favor میں آئے اور 11 votes جو تھے وہ اس کے against آئے یہ جو 11 votes تھے یہ سارے ہمارے نون مسلم بھائیوں کے تھے جن کو آئین کے اسلامی character پہ اتراز تھا وہ secular constitution کی favor کر رہے تھے تو یہ 21st of September 1954 کا دن پاکستان کی constituency میں ایک اور بڑا دن تھا جب constitution کے تمام جو major issues تھے وہ settle ہو چکے تھے اب صرف اس کو ایک constitution کی shape دینی تھی وزیراعظم پاکستان محمد علی بھوگرا نے constitution assembly سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ we shall be able to finalize the constitution making completely by the end of this year so that by the first December 1954 پاکستان may be an Islamic republic یعنی جو deadline اب رکھی گئی تھی وہ first December 1954 کی تھی just three months بعد کی تو یہ تھا محمد علی بھوگرا فارمولا اس کے بعد پھر کیا development ہوئیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشیست میں discuss کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اگلی نشیست میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ